ناظرین اسلام علیکم آپ یوٹیوب چاند دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں شیف شاہین صاحب نے واضح طور پر کچھ باتیں بتائی ہیں سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے اور صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے جو رہے بغام دیا دیکھیں اس ویڈیو پھر وہ واپس آ دیتے پھر وہ بتا دیتے کہ ہاں جی اس کو منظور کر لیا ہے تو پھر اس وجہ سے وہ پیٹی آئی کے رانوما بھی رائے نا تھی والی بات کو ہم نہیں مانتے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زیبتر سٹیٹ وہ آئینی سربراہ ہیں ان کے حکم کی تعمیل ہونی ہے جس طرح وہ آئین اور خانون کا مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں آئین اور خانون کا مطابق آئین اور خانون کا مطابق دیکھیں میں ادھر آ جائیں میں رہا ہوں ادھر جائیں گے تو آر حوال رہ جائے گا پیٹی آئی کے نہیں دیکھیں وہ تو عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے پوچھنے کی یہ سمری دکھا سمری دکھا کے پھر واپس آ گئے تھے وہ اگر چلے جاتے ہیں وہ جن بنیاد پر گئے تھے وہ سمری سائن کروانے وہ والی گئے تھے جو چیف آفارمی سٹاف کی اپورٹ پیٹ والا ایسو تھا ان کی یہ تھی کہ سب کو اعتماد میں لے کے وہ چلنا چاہتے تھے وہ اس وجہ سے ان کے ساتھ کنسرٹ کیا ایک ہیڈ آف تی سٹیٹ کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی کنسرٹ کر سکتا ہے اور پی ٹی آئی اس دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے سر میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ عمران خان کے علاوہ اگر وہ کسی اور کے پاس گئے ہوتے ہیں وہ ہر ایک ساتھ دیکھیں ایک طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی ساری کی ساری اقتدار میں تھی دوسری طرف ایک ہی اپوزیشن ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری پارٹی ہے تو مجھے بتا دیں ہاں جماعت اسلامی کے پاس وہ نہیں گئے اگر آپ کہیں گے تو ان کے پاس جانا چاہیے جس کی صرف ایک سیٹ ہے پورے پارلیمان میں اس کے علاوہ کوئی پارٹی ہے تو بتا دیں دو ہی پارٹیاں تھی نا اقتدار میں ایک اقتدار ایک اپوزیشن اور اپوزیشن کے پاس اگر نہیں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کو آپ اگنور کر رہے ہو سب سے لارجس پرنیٹکل پارٹی کو that is the background اب آگے ہم چلتے ہیں اس کیس میں ہاتھ تک اس میں دو پورشن ہیں ایک ہے سیمیٹی فائیو کا پورشن نمبر ون اس کے اندر ہے کہ اگر کوئی بھی اسمبلی پاس کر دے بل ہاں وہ نیشن اسمبلی ہو اور سینیٹ ہو دونوں جب پاس کر دیں گے وہ پریزیڈن کے پاس جائے گا اور پریزیڈن کے پاس دو اختیار ہیں ایدھر اس کے اوپر سائن کر دے یا اس کو ریٹرن کر دے تیسری صورت یہاں نہیں ہے اچھا اگر یہ فرض کرو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سائن نہیں کیے انہوں نے اتراز لگا کے واپس کر دیا اپنے عملے کو کہہ دیا اس کو اتراز لگا کے واپس کر دو اس کو واپس کر دیں تو ان کا وربل حکم پریزیپل سیکریٹو پریزیڈنٹ ہو یا وہ پرائم منسٹر ہو جب وہ کوئی بھی وربل آرڈر دیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو وہ لکھ لیں اور سبسیکنٹلی اس سے چاہیں تو سائن کرا لیں اور سائن کرانے چاہیے اور یہ ماضی میں بھی بے شمار آرڈر سیور بلی ہوتے ہیں اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں اور وہ جو ان کا سیکریٹی ہوتا ہے یا جو سٹاف ہوتا ہے وہ اس کو لکھ لیا کرتا ہے بعد میں اس کو سائن کرتے ہیں لیکن عمل درامت اسی وقت ہو جایا کرتا ہے تو لہٰذا جب انہوں نے کہہ دیا تو میننگ بی اربائی وہ واپس ہو گیا that has not become the law اور وہ پارلیمان وجود نہیں ہے وہ بالکی صورت ہوگی ایک نہیں ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر اعتراض لگایا یا انہوں نے منع کیا کہ اس کو واپس کر دے تو وہ لکھ کر پھر کیا وہ سائن کروائے گئے دیکھے نا وہ سائن ہوئے وہ کس کا کام تھا نا ایک بات تھا اس کے دو اپشن ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے سائن نہیں کیے نا تو that does not become a law دوسری بات اگر انہوں نے ریٹرن کرنے کا حکم دیا وہ وربل حکم بھی اگر تھا فرض کرو کہ ان کے پاس رائٹنگ میں ابھی تک سٹاف نے نہیں لکھ پایا تو that is treated as sufficient evidence کو وہ واپس ہو گیا جن کو انہوں نے اگلے میں درہا آپ کو واضح کر دوں میں آگے واضح کر دوں پھر آپ کی سوال کی طرف آ دوں ایک تیسرا aspect ہے جب یہ واپس آپ لوگوں نے شیف شاہین صاحب کو سنا جو کہ سابقہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر تھے اور اب جو ہیں عمران خان صاحب کی cases کو defend کر رہے ہیں اب last hearing انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے hearing انہوں نے last time انہوں نے defend کیا شاہ محمود قریشی صاحب زیر حراست ہیں FIA کی زیر حراست ہیں جو کہ سائفر کے معاملے پر تحقیقات کر رہی ہیں جو سائفر کا ایک ایجنڈا معاملہ چلا ہوا تھا اس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اور یہ سماعت جو ہوئی اسلام آباد میں یہ ان کیمرہ سماعت تھی اس میں کوئی بھی نہ تو میڈیا کا پرسن وہاں پر موجود تھا نہ ہی کوئی فالتو جو کہتے ہیں without permission کوٹ کے وہ اندر بیٹھا ہوا تھا کوئی بھی وکیل تو ایسے یہ کیونکہ یہ secret act کا معاملہ ہے اور اس میں صرف وہی لوگ آتے ہیں اس میں ان کیمرہ سماعت ہوتی ہے جو مطلقہ ہوں otherwise دوسرا کوئی بھی شخص اس کے اندر نہ ہی سماعت کو سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے تو یہ ایک secret act کی تحت یہ معاملہ چل رہی ہیں اور اس کے اندر سائفر جو ہے وہ secret act کے اندر آتا ہے وہ اسی لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کو گرفتار کیا گیا اور اسی کے بنا پر ایک مقدمہ جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر بھی دائر کیا گیا ہے اور سائفر کی تحقیقات کے لیے تو دوسری جانب آریف علوی صاحب نے واضح طور پر کہا کہ میں نے جو ہے کوئی سگنیچرز نہیں کیے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں تو وقار احمد جو ہیں ان کے سیکٹری ہیں جو صدر کے اور ان انہوں نے اپنا پیغام بغیرہ کل دیا ہے کل میڈیا پر گردش کرتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ایسی کوئی ہدایات جو ہیں ان کو نہیں مصول ہوئی تو ناظرین صورتحال جب ہی کافی پچیتا ہے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کچھ معاملات جو ہے میڈیا پر یہ بھی بار بار چلائے جا رہی ہیں کہ مصطفی جو ہے عرف علوی صاحب کو ہونا پڑے گا اس معاملے کے اوپر کیونکہ وہ پھنچ چکے ہیں لیکن ایسا کچھ نظر ظاہر تو نظر نہیں آتا ہے کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے ہی اپنا ایک میسیج فارورڈ کیا ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب جو بھی ہوگا جن جن کے ساتھ یہ معاملات چلیں گے جو سائفر میں ہے سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو آتے ہیں اور دوسرے بھی معاملات جو فار ایزمپل آرمی ایکٹ کے تحت جو لوگ گرفتار ہیں آرمی ایکٹ کانون پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کی گرفت میں آئیں گے تو انہوں نے ان سے معافی بھی طلب کی ہے اور اللہ کو گواہ بنا کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا اللہ گواہ ہے میں نے سگریچر وغیرہ نہیں کیے ہیں وہ سب جانتا ہے تو معاملات جو ہیں اب آپ کے سامنے ہیں دوسرا جو اب الیکشنز کے حوالے سے دیکھ لیں تو الیکشنز کا دور دور تک ابھی تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے نہ ہی پٹیشن ابھی تک سپریم کورٹ بار کی جانب سے جو دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی ہے اب ہوگی تو معاملات پڑا چلے گا اور آج بڑی خبر آ سکتی ہے کیونکہ آج جو ہے امران خان صاحب کی پٹیشن ہے اور ان کی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی تو شاہ خانہ کہ اس کے حوالے سے جو سیشن کورٹ کے جج تھے ہمائیو دلاور صاحب جو ہیں ان کی جانب سے یہ فیصلہ سنائے گیا تھا تو اس کی سنوائی آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس کو سنیں گے وہ تمام گناٹسز جاری کیے جا چکے تھے اور آج اس کی سنوائی ہوگی دیکھتے ہیں چانسز تو کافی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دلائل سننے کے بعد جو معاملات گرفتاری ہے یہ کل ادم قرار دی جائے لیکن اب یہ تو سنوائی ہونے کے بعد ہی دلائل کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا معاملات ابھی ہوں گے اور کیا ہونے جا رہے ہیں تو ابھی اسی بناہ پر عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دائر کی ہے کہ تمام جہاں جہاں پر مقدمات درج ہیں ان کو یکچہ کیا جائے اور کیونکہ تمام میں گرفتاری مطلوب ہو سکتی ہے اور ان کو ایک جگہ پر کیا جائے کیونکہ اب اسپوز کریں یہاں سے گرفتاری اگر مطلوبی ہو جاتی ہے تو کسی اور مقدمے میں گرفتاری ہونے کا خدشہ بھی لاکھ ہو سکتا ہے اسی بناہ پر انہوں نے پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں ابھی تک ان کی سنوائی ابھی نہیں ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں اب کب وہ بھی پٹیشن جو ہے لگتی ہے تب ہی معاملات اب آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد ہی آپ عمران خان صاحب کو تقریب ان دو عفتے سے زائد ہو چکے ہیں جیل میں اور جیل مینویل کے مطابق ہی ان کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں اور دیکھ کے عمران ریاض خان صاحب کو دیکھ لیں تو تین مند سے اوپر ان کو بھی ہو چکے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کب کہاں کس جگہ پر موجود ہیں اور ابھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کی پٹیشن لگی ہوئی تھی انہوں نے بھی بار بار ان کو بلایا لیکن جو آئی جی صاحب ہیں پنجاب کے ان کو بھی کہا کہ آپ جو ہیں ان کو تلاش کریں وہ کہاں پر ہیں ان کو حاضر کریں لیکن ابھی تک ان کو حاضر نہیں کر سکے ہیں اور انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا ہے ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ باقی ان کو اپنے زمان میں رکھیں اور آپ سے التماس ہے عمران خان صاحب کے لئے دعا کیجئے گا اللہ باقی ان کا اپنے حفاظت میں رکھیں اور ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائیں آپ دعا میں یاد رکھیں گا ہمارے اس چینل کا خاص کال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی